اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے پاکستان ریلویز سے متعلق ایک بڑی خوشکبری سامنے آ چکی ہے پاکستان ریلویز سندھ کے علاقے نیو چھوڑ ریلویز سٹیشن سے جو کہ کھوکروپار ہیدر آباد برانچ لائن کے اوپر واقع ہے وہاں سے ایک نیا ٹریک بچھانے کا فیصلہ کر چکی ہے یہ ٹریک نیو چھوڑ سے سلام کورٹ تھر کول تک جائے گا جو کہ تقریباً 105 کلومیٹر کی لائن ہوگی سندھ کے علاقے تھر پارکر اسلام کورٹ میں تھر کول کے نام سے جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس سے حاصل کیا جانے والا کوئلہ پاکستان بھر میں تھرمل پاور پلانٹس میں استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بجلی بنانے کا ایک اہم سورس ہے اس کے علاوہ یہی کوئلہ جو ہے وہ اسٹیل ملکی فرنس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں لوہے کو پگال کر اسٹیل بنائی جاتی ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر روڈ سے ٹرانسپورٹ کیا جانے والا کوئلہ بہت زیادہ کوسلی تھا اور بہت کم مقدار میں جو ہے وہ ٹرک کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوتا تھا جس کی لاغت ریل کی منظبت بہت زیادہ تھی آخر کر پاکستان اور چائنہ کے مشترکہ تعلقات یعنی سی پیک کے تحت پاکستان ریلوے نے یہ ٹریک بجھانے کا فیصلہ کر لیا اسلام کو تھرکول کا یہ پروجیک پاکستان ریلوے اس کے لئے بہت مفید ہے اور جب یہ ریلوے ٹریک بجھ جائے گا تو یہاں پر سے آنے والا کوئلہ پاکستان اور پاکستان بھر میں بجھ لیے اور بہت سے مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے گا فی الحال تو پاکستان ریلوے اس ٹریک کے اوپر صرف اور صرف مال بردار گاڑیاں چلائے گا لیکن ہم امید یہی کریں گے کہ مستقبل میں پاکستان ریلوے اس کے اوپر کوئی بسنجر ٹرین بھی چلائے گا جس سے تھر کی عوام کو بہت بہت فائدہ ہوگا اور پاکستان ریلوے اس کے لئے فائدہ مند بات یہ ہے کہ بہت کم لاغت میں ہی پاکستان ریلوے اچھے غاصے اماؤنٹ میں کوئلے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر پائے گا اس پروجیک پر کام اور لیڈی شروع ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ پچاس پیسد اس کی جو لاغت ہے وہ سن حکومت دے گی اور اس کے علاوہ باقی جو بچتی ہے وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پے کرے گی کام اس وقت شروع ہو چکا ہے اور تمام جو زمین تھی وہ بھی خرید دی جا چکی ہے اور امید یہی کریں گے کہ بہت جلیے پروجیک بھی جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا مزید اس پروجیک کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ اس پروجیک کے بننے سے تقریباً آٹھ سٹیشنز مجید جو ہے وہ اس برانچ لائن کے اوپر بن جائیں گے اور ان تمام سٹیشنز کے نام یہ ہیں سب سے پہلا اسلام کوٹ اس کے بعد خان سمورو اس کے بعد علاباد اس کے بعد محمد آباد اس کے بعد سورے بادشاہ مومن آباد جتجاہ ڈھولیا ارپاپ نگر ریلوے سٹیشن اور تالپور مولا ریلوے سٹیشن یہ وہ تمام سٹیشنز کے نام ہیں جو کہ نیو چھوڑ کے سابقہ سٹیشن ماسٹر نے تجویز کیے تھے تو آج کیسے ویڈیو میں ستنا ہی میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتانا چاہتا کہ پاکستان ریلوے نے ترقی کی جانب ایک نئے اقدام کیا ہے اور یہ ریلوے لائن کا منصوبہ جو منصور ہو چکا اس پر کام بھی شروع ہو چکا تو انشاءاللہ امید یہی کریں گے کہ اس پر بہت جل پسنجر ٹرینے بھی رواں دوا ہوں گی اور کوئلے کا کام بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا ہم امید یہی کرتے ہیں کہ پاکستان ریلوے ہمیشہ شاد و آباد رہے انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو یا ویلوگ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی